موسیقی ملبہ کو اکھٹا کرنے میں اپنے گھر کو سجانے میں ٹھیک کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں پہلے ان کو مواجے کی راشی دی جائے گی ایسا بتایا گیا تھا ایک نوٹیس بھی جاری ہوا لیکن آنن فانن میں ایک نوٹیس جاری ہوا اور اس کے بعد 24 گھنٹے کا سمیہ دیا گیا اس کے بعد توڑ فوڑ کا یہ کام شروع کر دیا گیا نگم پرشاسن کی اس کاروائی سے لوگ کافی ویتیت ہیں دکھی ہیں کہا جائے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے پہلے کیس بھی چلا اس کے بعد اچانک سے یہ گھر توڑ دیا گیا یہ کس طرح سے یہ گھر توڑا گیا کتنی سمسیاں ہو رہی آگے 24 گھنٹے کا سمجھ دیا گیا ہے 24 گھنٹے میں آدمی کیا کر سکتا ہے بتائیے روجی روٹی چلا گیا دکان داری چلا گیا اب بنانے کے لیے پیسے نہیں ہے کیسے بنائیں گے بتائیے آپ پر اب پرشاسن نے ایک بار آپ لوگ کو مواجیہ بھی دیا جائے گا ایسا کہا تھا مواجیہ لیکن جب دوبارہ نوٹیس جاری ہوا تو مواجیہ کا کیا ہوا نہیں کچھ نہیں دیا ہے مواجیہ دینے بولے تھے لیکن دیے نہیں ہے ایک روپے پیسہ بھی کچھ نہیں دیا ہے ابھی کیا کہہ رہا پرشاسن اب کیسے آپ لوگیں کچھ کوئی بات نہیں کیا ہے نہ پیسے نہیں دیں گے بولتے ہیں سیدھا آپ لوگ کو کس طرح کی دکت ہوئی جب یہ گھر توڑا گیا آپ ایک نوٹیس کا پیپر بھی رکھے ہیں کچھ کاغجات بھی رکھے ہیں اس میں کیا لکھا گیا ہے اس میں مواجیہ راستی کا بھی رکھا گیا ہوں میں یہ دیکھو ہے میرے پاس 11,70,000 کا مواجیہ بنیا ہے اور آج توڑ دیئے کچھ ملا نہیں ہم لوگ کو ملوہ بھی کچھ اٹھا ہے کچھ نہیں اٹھا ہے جتنا ناپا تھا دیکھو ہم لوگ کا جا رہا تھا ڈیرھ دو پھٹ اب آسی میں کیا بولے ہیں ابھی اپنا یہ بیجا کب جا اب اس سے میرا دار دس پیٹ زیادہ چلا گیا ہے تو اس کا تو اس کو دینے ہی پڑے گا ہے نا پہلے بل بھی آیا تھا آج تک ہم لوگ کو کچھ نہیں ملا ہے اب ابھی تو ہمارا دکان داری سب ڈھپ ہو گیا ہے کیا طرح کس میں کمائیں کس میں کھا آپ کا جو دکان تھا پرشاسن نے پورا دکان توڑ دیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو چھے فٹ اندر ہے سلک سے چھے فٹ اندر ہے وہ اندر جائے گا کیا پورا دکان توڑ دیا گیا پورا دکان توڑ دیا کیا بتا رہے ہیں پورا دکان توڑ دیا وہ اتنے ہی بولے کہ اب بیجا کب جا میں جتنا آئے گا اتنا لیں گے اویر نیرمال کو تو اویر نیرمال لینا تھا لے لیے لیکن وہ تھوڑا سا جکر میں میرا تو پورا دکان ہی توڑ گیا اب کیا کروں سر یہ جو نوٹیس ہے یہ کب جاری ہوا تھا آپ کو یہ اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو معاوجہ ملے گا یا معاوجے کے بارے میں کوئی چرچہ ہوئی اس کے بعد چرچہ کچھ نہیں ہوا ہے یہ کب جاری ہوا تھا یہ دو ہزار بائیس کا ہے یہ دیکھو سترہ کا ہے دو ہزار سترہ کا ہے اس میں ہمارے پاس آیا ہے گیارہ لاکھ تیہتر ہزار کا معاوجہ راسی اب یہ پیسہ کہا گیا ہم لوگ کو کیوں نہیں ملا اس روڈ یہاں سے چالیس کلومیٹر دور ہے وہ پورا ادھر معاوجہ بڑھتے آیا ہے ٹھو ٹھیلہ کا بھی اسی ازار روپے لیا ہے ادھر ملا ہے گرام پنچاز میں اب ہمارے تو یہاں نگر نگام ہے یہاں کیوں نہیں ملنا ہے وہ ایسا پیسہ آپ کسی ادھیکاری سے بات نہیں کرتے کسی ادھیکاری سے کس سے بات کرے جس کے بعد جاؤگے کوئی آئے نہیں ہے یہاں کس سے بات کرے یہ جو معاوجہ کی راشی کہی جا رہی ہے جو معاوجہ ملنا تھا آپ لوگوں کو اس معاوجہ کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں ارہی کاریوں سے یا کسی سے جو توڑ پھوڑ کرنے آئے تھے انہوں نے کچھ بتایا کوئی سونی نہیں رہے ہم لوگ ہم لوگ بولے ہیں کہ ہمارے معاوجہ راسی تو کچھ سونی نہیں رہے جو بھی بات کرنا ہے ہم جا گے پٹواری آفیس میں بات کرو پتواری آفیس گئے تو وہاں کھا ٹرانسفر ہو گیا پٹواری کا اب ہم کس کے پاس آئے مواجہ راسی دیتے تو ہم لوگ اپنے روزگار اپنی بی بچے لوگ کو پالتے آج ہماری بی بچے لوگ بھوکے مر رہے ہیں پرساسان ہم کو دھیان نہیں دے رہے ہمارے اوپر اس لیے ہم لوگ موڑ دے کے بی جی پی کو بی جی پی کو جیتا ہے کیا آپ یہ کہنا چاہتے کہ دو ہزار سترہ میں ایک سرکار تھی اس کے بعد دو ہزار تیس میں جو چنہ ہوا سرکار بدل گئی سترہ میں جو نوٹیس آیا تھا اس میں مواجہ کی بات ہوئی تھی سرکار بدلنے سے وہ جو مواجہ کی راشی ہے وہ آپ کو نہیں دی جاری اور اچانک سے یہ کاروائی ہو گئی سب سبہر سات بجے کاروائی کر دیئے آدمی سب گھر میں سوئی ہوئے ہیں ادھر سب توڑ پر چلو دیکھیں دو ہزار سترہ لیکن بعد میں سرکار پلٹ گئی اور وہ وعدہ بھی پلٹ گیا پلٹ گیا ہم کو ہمارا گھر ہم کو نوٹی سکرار کو پانچ بجے ملا گیا اور چوبیس گھنٹ کا محلت دیا شبے شاد بجے بردوزر آ گیا ہم سمان نہیں ہٹا پائے ہمارے بچے کے پیپر چل رہا تھا دسویں باری میں سب کو معلوم ہے ہم ہڑ بڑا گئے لاکے بردوزر لاکے ٹوڑ دی ہمارا نسکان بھی ہوا اب نسکان ہوا نسکان کہا جائے ہم گریبت بھی اب ہمارے رہنے کا جگہ نہیں ہے صاحب ہم کہا جائیں ہم کو ایک موازک لالت بتائے نہیں ملے گا کڑیری ملگا کی ملے گا کڑیری ملگا کی نہیں ملے ہم آواز اٹھائے ہم کو بولے اپنا چھپری اپنا چھپری کو اٹھا لو اور لے جاؤ ہم کہاں لے جائیں آپ بتائیے ہمارے بچک پیپر ہمارے بچے دوسرے گھر پڑ کے پیپر دینے گئے ہیں پاس ہو گئے تو ہو گئے نہیں ہوئے تو ابھی ابھی یہ بھی ایک سمسیا ہوئی تھی بتا جا رہا کہ لائیڈ بھی پورے کئی گھنٹے تک لائیڈ چلی گئے اور اس کے علاوہ پانی سپلائی بھی سمسیا ہم ابھی دوسرے کے ہاں سے نہانے جاتے ہیں دوسرے کے ہاں پانی لاتے ہیں لامبا پریوار ہے صاحب ہمارے بچے دوسرے کے ہاں پڑھنے جاتے ہیں بتائی ہم کو اتنا سمسیا ہے ایک مہنہ کی ہم کو محلت نہیں دیئے پندرہ دن کے نہیں دیئے لاکی بولڈوزر بھڑ بھڑا دیئے ہم صاحب کے ہاتھ پر جوڑے بھائیہ ہم کو محلت چاہیے ہم سمان ہٹا لیں نہیں دیئے محلت نہیں سنے ہمارا کچھ نہیں سنے پولیس ادھر لیڈیس پولیس لاکے کھڑے کر دیئے ادھر جینس پولیس کھڑے کر دیئے ہم کہاں سے کیا کر سکتے ہیں ہمارا کتنا اخات ہے ہمارا آپ نے جن پرتنیدھیوں کو چنا ہے ان پرتنیدھیوں سے بات نہیں کرتے جو بیدھائیہ ہیں شیطر کے پارسد ہیں یا پھر سانسد ہیں ان سے کسی سے کوئی ہمارا کوئی نہیں سنے سب تو تھے بیدھائیہ تھے سب سے مل کے ٹروایے ہمارا مطلب کوئی سنے ہی نہیں ہم اتنا گرگر آئے کوئی نہیں سنے ہمارا یہ جو توڑ فور کی کاروائی ہوئی اس میں نہ تو پرشاسن ان کی بات سننے کو تیار تھا نہ جو جن پرتنیدھی ہیں وہ سننے کو تیار تھے ابھی جب کلیکٹر ہے یا نگم کمیشنر ہے یا پھر جو آپ کے ویدھائیہ سانسد ہے پارشد ہے نگر نگم علاقے میں رہتے ہیں کوئی آپ کی بات نہیں ہو کوئی نہیں آئے نا ویدھائیہ آئے نا کلیکٹر آئے نا پارشد آئے ابھی تک نہیں آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں رہنے میرے گھر پورا ٹوٹ گیا ہے میرے چھوٹے والا دیوار ٹینٹ لگا کے پیچھے میں رہ رہا ہے پہلے بھی نہیں ملا بھی نہیں ملا بولتے ہیں کہ آوادی ہے پہلے گھوسی چکے پیسہ ملے گا اب بول رہے کہ روپیہ نہیں ملے نہ دیکھ نہیں آیا ہے کوئی کیا کر رہے گرمی کا دین ہے پانی سب کا ہم کو سمسیا ابھی جب جب توڑ ہوئی تو آپ لوگ ادھیکاریوں کے بھڑا 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 دی پانچ سب آگئے کسی کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا یہ ابھی پرشاسن کیا کہہ رہے اب جب پورا ملبا بکھرا ہوا سڑک پہ آپ جیسا بتا رہے تین تین دن تک لائٹ آتے جاتے تھی پانی کی بھی دکت ہو رہی ہے پائپ لائٹ ٹوٹ گئے ایسے میں کس رکھے سماس پورا سماس میں ابھی بی 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 آگے آپ لوگ چا کرنے والے پیسہ دے کہ ٹنکر مانگانا پڑا پرشاسن کو یا سن کر رہی ہے کھا کری کھا کری ہم کھو 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 بولی گھٹیا نہیں سکت کھو کر سامنے پولیس کھڑا کر جیسے چادر ڈمار کھانا بہت دیت ہمار چھوڑائیاں نہیں کھو نو ساز بہو بھرا نو بیٹا نو آدمی نان کھو دات کھو ناتی آب بہی گی گی جو پڑی ٹوٹے پوٹے بارے ڈیس روپیہ پیسہ نی اپ کھا مانگ گھل بڑ ڈیس جی ملو وڑ دے رہے بڑے 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 آتی سامنے بہت ڈیس ڈیس بڑے بڑے پڑواری آتے ہیں ایسے کرب ہو ایسے کرب ہو تو کہ کام ختم ہاں ابھی جو ابھی جو چونک تک کے ٹوٹے ہیں پیپل چونک تک کے رہی سے وہ تے ٹوٹے ہیں اگر آگے بھی آؤ ٹوٹی کہا تھے ہاں ٹوٹی تو کہا تھے سب ایتی ہو تھی کہ چاروں موڑا کے ابھی تو بہت بچ ہے ٹوٹے بھر ڈکھر گھر ٹوٹی سے تو من ایک جوٹ ہو کہ سب او جن جاتے ہو نہیں کلیکٹر میرا کمیشنر ہوا ہے بڑے بڑے صاحب بیڑھتے ہیں یہاں لہاں ویدھائیہ کھاوا ہے یہاں سے اوپ مکھے منتری ہوا ہے چھوٹے کندھری ہم رہی چھوٹے ہیں نہیں سب میں چھوٹے نہیں ملا چھوٹے کہاں لے جائے اب ایک 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 سامالی کہ وہ تیرا سام دیکھیں باتاوانا ایک او مہینہ کے ٹائم دیتی تو ہاں جاتے ہیں ان کو ہار پکار لگاتے ہیں محلہ میں سب کو لے جائے کہ چلو چلو جائیں گے وہاں دھابا کریں گے بولیں گے کہ چکا جام کریں ایسا کوئی جاگروت محلہ نہیں ہے محلہ میں سب لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں جو روجی روزگار کرتے ہیں انپڑ لوگ زیادہ بھرے ہیں جا کے بول نہیں سکتے ہیں کوئی جاگروت محلہ رہتا ہے تو محلے کو جاگروت کر کے چلو چلو کر کے کلیکٹر آپی جائیں گے کیونکہ نہیں گیا کوئی ہم نے دیکھا ہے جو انپڑ ہوتے ہیں گاؤں میں جو رہتے ہیں وہ لوگ زیادہ جاگروک ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے ادھیکاروں کے پرتی زیادہ جاگروک ہوتے ہیں اور جب کچھ ہوتا ہے تو بھیڑ کر کے اپنا کام ضرور کرا لیتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں کیے سر یہاں کوئی نہیں کرے کوئی آگے نہیں آئے کوئی بھی آگے نہیں آئے کوئی اکھٹا نہیں ہو رہا ہے کوئی اپنی بات رکھنے سے سامنے نہیں آ رہا ہے یہ دکھت سب سے بڑی دکھت یہ ہے کہ لوگ اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے آگے نہیں آتے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ چونکہ سیدھے سادھے لوگ ہیں اس علاقے میں انہوں نے اپنی بات رکھنے سے تھوڑے سا گوریج کیا کیا سچ ہے کیا ہے بات نہیں کر پاتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں اس چکر میں یہ لوگ جو ہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اور ایکتہ ایسے بہت ہے ہمارے یہاں پہ گاؤں میں ایکتہ بہت ہے لیکن کیونکہ نگر نگم ہو گیا ہے پہلے ہی تھا پر پنچائت تھا تو دوڑ کے سرپنچ سے چھتیز گڑی میں جا کے بات کر سکتے تھے لیکن اب جو ہے ہم کو سیدھے نگر نگم ہونے کے کارن کلیکٹڈ جانا پڑے گا یا تو پھر ہم کو پارسط سے لڑنا پڑے گا ہم کو ابھی پوری جانکاری نہیں ہے کہ پارسط کہاں بیٹھ رہا ہے کلیکٹڈ کا راستہ کہاں ہے تو گاؤں والے جائیں گے کہاں جب یہ پنچائت سے منگلا جو ہے وہ نگر نگم میں گیا کیا وہ سہولیت جو ملنے چاہیے جس طرح سے ملتی ہے نگر نگم میں سڑک کے پانے کے نالے کے ان سہولیتوں سے آپ لوگ دوچار ہوئے کیا وہ مل پایا جو سہولیت ملنا تھا کوئی سہولیت نہیں ملی سر ہم کو تین سال کا پانی کا بل ایک سانت دے دیا گیا بجلی کے بل میں ہم کو جو ہے پورا پریسانی ہوا ہے یہاں پہ اور پانی کے بل کو ایک سانت اور اس کے علاوہ نگر نگم میں آتا ہے جب تو پانی لائٹ ہر چیز کی سویدھا ملتی ہے ہم کو ویسی کوئی سویدھا نہیں ملی ہم کو ہمیشہ اگر چلانا پڑا ہے تو پانچائت میں نگر نگم میں جا کے لڑنا پڑا ہے ہم کو نگری پرساسن بلکل نہیں دکھا ہے یہ ابھی جو چھوڑی کرن ہوا ہے اب یہ تو ٹوٹا ہے اب لگ رہے کہ یہ نگر نگم اپنے طریقے سے یہ توڑنے کا کام شروع کیا ہے تو یہ نگر نگم کا بس اتنا ہی صحیح ہو گیا کہ یہ بینہ موہجہ دیئے یہ توڑنے کا کام کر لیا اس سے اچھا تو ہمارے لیے گرام پانچائت تھا کم سے کم ڈیلی آ کے ہمارا جو ہے گام والا آدمی سن کے تو جاتا تھا پس پانچائت میں جو ہے سرپانچ ہمارے گھر میں بیٹھ کے جاتا تھا سن کے جاتا تھا کہ دیدی کا پریسانی ہے میں یہ فارم لطور بھرواد ہوں اور یہاں سب کچھ بھی نہیں جس فارم کو ہم کو دیا گیا 24 گھنٹے کے لیے اس فارم میں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر آ کے توڑ ہی دیں گے تو آپ لوگ بڑے شیطر میں ہیں نیگم میں ہیں آپ بڑے بڑے ادھیکاری ہیں آپ کے ساتھ میں پارشد ہے اس علاقے کا پارشد آپ کی بات نہیں کوئی بھی نہیں پارشد سے بھی کوئی سہیوگ نہیں ملا ہے ہمارا جو پارشد تھا ہمارے وات کا جو پارشد تھا اس کی سرکاری نوکری لگ گئی وہ ہاتھ اپنا مولنی کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی تو اگر ہمارے پارشد یہاں سے ہڑ گئے ہیں ان کی سرکاری نوکری لگ گئی بتاتا کہ یہ یہ کارواہی کریے کوئی جانکاری ہم کو نہیں دی گئی ہے نا تو ایسے میں ہم کیا کریں گے اور پرشد ہم کیا کر رہی ہے ہمارے لیے پھر پرشد ہمارا پورا سب ایسے ہی لے گئی جمین سب کو روڑ میں لاکے ایک آنے والے سمیں میں ایسا آئے گا کہ گھر گھر کے آدمی فانسی لگا کے مریں گے اس کو چونک کو توڑنا تھا اس کو توڑے نہیں ہے مین چونک کو اور یہاں آکے جو اندر پڑا ہے اس کو توڑ دیئے اب ان لوگ نہ دو چار جانے جو چونک کے ہیں انہی لوگ اُلٹا سیدھا بول کے نہ بھڑکا کے اپنے دکان کو نہیں توڑوانے دیئے ان لوگ کو نہیں توڑے ہو دے دیکھو نا سر جی جس کو مین توڑنے کو وہ تھا اب ادھر گریب آدمی گھر کجابران میں توڑ دیئے جس کو کارواہی کر رہے ہیں آپ لوگ جب یہ گھر توڑ رہے تھے ویروہد نہیں جتاتے کہ ہمارا گھر توڑنے سے پہلے معاوجہ دے دیجئے تاکہ جب یہ ٹوٹے تو ہم نے گھر بنا لے ہم سو کے نہیں اٹھے تھے سبیرے ساتھ بجے ہوا جایا ٹوٹنے کا گھر سے نکلے تو خود دو بگ دے اپنے اوپر نہ گر جائے ملمہ گر نہ جائے کر کے ملمہ گرے نہ کر کے اور اس کے پہلے سکرووار کوئی لوگ ہم کو نوٹیز دیئے چوبیس گھنٹک سمیہ دیئے سنی مارا کے سبیرے لوگ کاروائی کیے اس کے جو اتھکاری تھے اس سے بات بھی کیے تو آپ کو جہاں جانا ہے جس کے پاس جانا ہے جا سکتے ہیں آپ ستانتر ہو لیکن ہم کاروائی نہیں رکے گی یہ عوید نیرمارا ہے جس کے پاس جانا ہے اسٹے لگانا ہے جو بھی کرنے جاؤ لیکن کاروائی نہیں رکے گی آپ کیسے کریں گے آپ تو گھر ٹوٹ گیا آپ ملبہ ہی کھٹا ہے اس ملبے کو بھی نگم نہیں لے جا رہا ہے آپ لوگ کے بتا رہے ہیں جو نل ہے جو یہاں کے بجلی کے تار ہیں اس کو ہٹایا جائے گا ایسے میں لائٹ گول ہو رہا ہے اور بچوں کو پڑھنے کی سمجھ سے ہو رہا ہے دو تین دن تک نہ تو پانی ملا نہ ہی بجلی کے لائٹ ملا اپنے کو بچے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں گندہ پانی تلاب ہے اس میں جا کے نہا رہے ہیں لیٹنگ باتھروم کی سمجھ سے پانی نہیں ہے تو آپ کی ایک بڑی سی دکان ہوا کر دی یہاں پر اس دکان کو پورا توڑ دیا گیا ابھی ابھی اس کے مہادے کی کوئی بات ہوئی سامان جو تھا یا اس کے مہادے کو لے کر کے دیچرے سے آپ لوگ کچھ نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں بولا ہے اب ہم ہی لوگ سوچے ہیں کہ اب تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے بھی آ مہادہ راسی ہمارا بنا ہوا ہے ہم کو اس کو دے اس کے لئے ہم ہائی کورٹ جائیں گے اس کو لڑیں گے وہاں تک بھی کوئی کانونی صلاح آپ لوگ نے کانونی صلاح ہم لوگ وقیل لوگ اس سے لے رہے ہیں وقیل کے جریعے یہ سب کرائیں گے ہم لوگ پورے مہادے والے کرائیں گے مہادے راسی بن چکا تھا اکر گیا کہاں ہیں یہ تو آپ بھی گیا تھا راسی یہ جو لوگ ہے جو معاجے کو لے کر کے ایک بڑی راسی جو ان کو ملنی تھی شاید وہ راسی یا دے دی گئی ہوتی تو کم سے کم ہی اپنا گھر سمیت لیتے اور ٹھیک سے جو گھر بنانا ہے اس کو کر لیتے ابھی کیا تیاری ہے کیا کوٹ جانے کی تیاری ہے یا آپ لوگ اپنا گھر کیسے سمیتیں گے ایسی اس تھیتی میں جب پورا سب تباہ ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے اب ہم کریں تو کریں ہمارا دماغ بھی بھاست ہو گیا کیا کریں ہم کہاں جائیں ہم چیتنا بھی بولے جو دینا ہوئے وہ دے دو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارا جتنا گھر جیسے ٹھوٹا ہے ہم اس کو ریپیرنگ کروا لیں ہم کو اتنا ہی دے دیں ہم اتنے میں خوش ہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے جادہ اتنا ہی دے دیجئے ہم اتنے میں خوش ہیں بھائی ہم کہاں سے لائے ابھی ریپیرنگ کرنے کے لیے ابھی ان کے سامجے سب سے بڑی سمسیا ہے کہ جو مکان ٹوٹ گیا اس کو ریپیر کرانا ہے گھنٹوں سے اسی طرح اپنے گھر اس گھر کو نہیں ہار رہی ہیں بیٹھ کر جو ملوے میں تبدیل ہوا ہے آپ لوگ اب تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں کیا کہ اب لڑنا لڑنی پا رہے ہیں یہ جو گھر ملوے بکرا گریب آدمی گھر سب ٹوٹ ٹاڑ گے ہیں ہم نے لائکن کا ہاں جائیں گریب آدمی بتانا لائکن کے سب کے پیپر چلا تھے کچھ دے دے رہتی آدمی ہم ہو آجا کچھ نہیں ملے ہیں سیدھا سام کو آئی سے پاؤتیری سے صوبے گھر دھڑا دھڑ تھوڑے چلو یہ ایسے تھوڑے ہو تھے بھائیں ایک ایسے کہ بلڈوزر کروائی چلا سے بہت اچھا ہو تھے بہت بدلاہ ہو تھے سب چیز اچھا ہو جائیں چھوڑا چھوڑا سڑک ہو جائیں تم ملوے کچھ فائدہ ہو جائیں ہمارے لگ کا فائدہ ہے بھائی ہمار تو نقصانے ہو گئے سب کے پیپر چلا تھے آئے مہ دھڑا دھڑ توڑے رہے کے گھر نہیں کاما اب جائیں ابھی کئی سے کرا تھا گھر ٹوٹ گئے ہے تو پانی پانی دکھت ہوتے سب کے دکھت ہوتے کوکربر کئی سے کرا تھا اب کئی سے کرا تھا ایتی ہوتی لاتھن پانی اب کھا کرو وہ تو پارسانی ہے دوپا ایسا دیبو نہیں کری ملی ملی کئی تا بھائی کچھ ہو بے نہیں کری تب کہاں جائیں بھائیا بتا نا گریب آدمی ہمارو تجھے بیدھو پینسن نہیں بنے کچھ نہیں بنے یہ جو مکان تھوڑا گیا اس کو لے کے آپ لوگ کو کس طرح سے آپ دکھت ہو رہی ہے کیونکہ جو بچے ہیں ان کا ایکزام چل رہا ہے ایسے میں گھر کو سمیٹنا اور پھر کیسے آپ لوگ کر رہے گی اب کھا کر رہا تھا صاحبے تھی نا لائٹ کے سب چیز کے تو پارسانی ہو تھے موازہ دے ہم کہی سے تینوں نائی دی ہی چوہو کا ملنا چاہیے اب رہی تا رہی کہاں روٹ ماں رہی لائٹ نہیں آتھے نا پنکھا نا کچھ نہیں نا پانی بینا سب بینا تو ترخوا لہاو ہے اللہ ہمارا لگانی جمین ہمارا پرداد جمانہ تھے اب گھار کا دھردھر گھوان ٹوڑ دیج ہم روزی روٹی میں جیت خاتھن ہم کاما بو نابو گھر ہم کاماوازہ ملنا چاہیے جو موازہ برباد کرسکت کا کچھ دیبو کہہ رہی سی جیتی سے دین ہے دھردھر گھوان ٹوڑ دیج چوہوہ دیہاو کہہ رہی سی پرانہ سرکار دیہاو کہہ رہی سی نامہ سرکار بدلیس آئیتہ دھردھر گھوان ٹوڑ دیج گریب آدمی ہم کاما بنا وہ گھار کوریالا ہم کا پیسہ ملنا چاہیے ہاں دس کا تم سب کرواک لے گئے ملے ہاں سب دے دی ملے ہاں کئی چی پیسہ کوری کچھ نہیں ملے یہ جو موازہ کو لے کر کے بات ہوئی پھر توڑا گیا آپ لوگ کیا کہا گیا تھا اس دوران موازہ ہم لوگ کو کاغذ دے دیا تھا کتے ملے چوہ توڑا مگر چوڑی دی دی چکرویالا سام کو دی نوٹیس اور اتوار کو توڑ دی کیونکہ سب کو ٹوٹ بند سنیوار اتوار موازہ جی سب کو کاغذ ملا ہے یہ 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 ٹیک میرا کرنے کاغذ یہ تھا سرکار نے جتنی لینا تھا جمین لے لیا ٹھیک ہے لیکن وہ آڑھا تیرسہ کیوں مبال رہا ہے روڈ نالی نالی جو ہے کسی کا ایسا جا رہا ہے کسی کا ایسا جا رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ تو یہ اس بارے میں آپ لوگ بات کریے کیونکہ ایک ایک دونوں ساتھ طرف سے جس طرح سے گھر گھر توڑا گیا اس پہ ایک بتایا گیا تھا کہ ایک سائٹ سے پورا توڑ دیا گیا ہے اس کے بعد نالی کا نرمانہ لگ اللہ کیوں کہہ نالی کا نرمانہ ہو رہا ہے تو ایک سائٹ سے لیے پورا روڈ تو وہ اتنی چونڑوں بنے گا نالی بھی ایک سائٹ سیدھان سے جائے گا تو آڑا تیرچہ اس کو کیوں لے رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بتا رہے ہیں نہیں بتایا ہم کو کچھ نہیں بتایا بس جیسا ناپ میں آیا ہے وہیسی بنا رہے ہیں بولے تو ایسا کیسے ہو جائے گا تیڑا بیا آپ ہی بتاؤ آڑا تیرچہ کیسے ہو جائے گا جب جمین ہماری پوری لے چکی ہے وہ یہ نالی یہاں پہ تھوائد کے گھر کے بغل میں ٹیڑا ہو جا رہا نالی جب کی نالی کو سیدھا جانا ہے اگر نالی ٹیڑی ہو جائے گی تو اور مکان جو بچے ہوئی ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں اور رہے بھی نہیں سکیں گے اس میں ہاں کیونکہ جب ادھیکاری آتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ادھیکاری آتے ہیں اور اپنا منگلہ طلاب کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی بھی ادھیکاری ہمارے سمکھ نہیں آ رہا ہے نہ ان کو یہاں تک لانے دیا جاتا ہے اس سب راجنیتی کارکران ہے اور راجنیتی کے دوبارہ ہی نالی کو ٹیڑا کیا جا رہا ہے جبکہ روڈ چوک میں ایک سو بیس مٹ کا ہونا ہے تو سو فٹ بھی نہیں ہوا ہے جو روڈ گول ہونا ہے چوک میں آگے وہ گول نہیں ہوا ہے روڈ جیسا کہ ہے وہ ایسا ہی ٹیڑا ہو گیا ہے وہاں سے اور نالیوں کو ٹیڑا لیا جا رہا ہے ان کو سیدہ کروا ہے کیوں کیا جا رہا ہے سی اب راجنیتی ہے سب اس کے پیچھے اب ہم کیا جانے گے یہ ہی بول سکتے راجنیتی ہے پچاس ساکھ مکان توڑ دیے گئے آنن فانن میں یہ مکان توڑے گئے اور ان کو سمیں بھی نہیں دیا گیا کہ یہ اپنا سامان سمیٹ سکتے اور اب جب روڈ اور نالی کا نرمان شروع ہوا ہے تو اس پہ بھی راجنیتی کرار کیا جا رہا ہے ایسا ان کا آروپ ہے بہرحال یدی ان کو سہولیت دی جاتی اور موقع دیا جاتا ہے ان کو یدی معاوجہ کی راشی دے دی جاتی تو شاید یہ اپنا گھر سمیٹ سکتے تھے ابھی یہ اپنی پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں دوسرے گھر میں پانی اور بجلی کے لیے یہ لوگ آشریت ہیں کیمرمن وکلپ تلوار کے ساتھ ویریندر گھوائی نیوز ٹوانٹی فور بلا آسفور